بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بیکٹیریا کی شیپز دیکھیں گے جب ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا کی شیپ کی تو بیکٹیریا کو اس کی شیپ کی بنیاد پر ہم بیسیکلی تین ٹائپز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو مطلب جو بیکٹیریا کی جو بیسیک شیپز ہیں کون کون سی ہیں تین بیسیک شیپز ہیں کوکا ہے بیسلائے ہے اور سپائرل ہے کوکا ہے کون سے بیکٹیریا جن کی شیپ ہوتی ہے راؤنڈ شیپ سرکولر شیپ ہوتی ہے اور سیکنڈ اگر فارم دیکھیں ہم شیپ سافتہ بیکٹیریا میں تو سیکنڈ فارم ہوتی ہے بیسلائے بیسلائے مطلب کیا ہوتے ہیں وہ روڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور تھائرڈ اگر ہم دیکھیں شیپس آفتہ بیکٹیریہ میں وہ سپائرل شیپ ہوتے ہیں یعنی وہ بل کھاتے ہوئے بیکٹیریہ ہوتے ہیں شیپس آفتہ بیکٹیریہ میں ہم اگر بیکٹیریہ کو ڈیوائیڈ کریں شیپس کی بنیاد پہ اس کی جو جنرل یا بیسک ٹائپس ہیں تین ٹائپس ہیں کون کون سی کوکائے بیسی لائے اور سپائرل جو کوکائے ہوتے ہیں وہ راؤنڈ شیپ ہوتے ہیں جو بیسی لائے ہوتے ہیں وہ روڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سپائرل ہیں وہ بل کھاتے ہوئے بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ تو ہیں بیکٹیریا کی تین بیسک ٹائپس اس کے علاوہ بھی بیکٹیریا کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ٹرائیکوم فارمنگ ٹرائیکوم فارمنگ یعنی وہ بیکٹیریا جو ٹرائیکوم لائک اٹھنی ہیر لائک سٹرکچرز میں موجود ہوتے ہیں یا جن کا جو سیل کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹائنی ہیر لائک سٹرکچر ٹرائیکوم لائک سٹرکچر ہوتا ہے وہ شیتھڈ ہو سکتے ہیں یعنی ان کے اردگرد کوئی انویلپ کوئی ممبرین کوئی شیتھ پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ سٹارکڈ ہوتے ہیں سٹارکڈ مطلب کوئی اس میں سے ان کے جو بیکٹیریال سیل وال ہے اس میں سے آؤٹ گروتھ ہوتی ہے سٹارکڈ جیسے ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ سکیر شیپ ہو سکتے ہیں سکیر شیپ یعنی کیوب لائک بیکٹیریہ ہو سکتے ہیں وہ سٹار شیپڈ ہو سکتے ہیں وہ سپنڈل شیپڈ ہو سکتے ہیں وہ لوگڈ ہو سکتے ہیں وہ فائلیمنٹس بیکٹیریہ ہو سکتے ہیں یعنی اگر ہم بیکٹیریہ کو ڈیوائیڈ کریں ان کی شیپ کی بنیاد پہ تو تین بیسک شیپس ہیں کوکائے بیسیلائے اور سپائرل کوکائی جو راؤنڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور بے سیلا جو راڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور سپائرل جو بل کھاتے ہوئے بیکٹیریا ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کی تین بیسک ٹائپس کے علاوہ بھی دفرنٹ ایکسپسنال کیسے ہیں دفرنٹ ٹائپس آف دے بیکٹیریا آن دا بیسز آف دے شیپ یعنی شیپ کے لحاظ سے بیکٹیریا کی اس کے علاوہ بھی ٹائپس ہو سکتی ہیں جس کو ہم نے دیکھا ٹرائی کوم فارمنگ شیتڈ بیکٹیریا سٹارڈ بیکٹیریا سکیر بیکٹیریا سٹار شیفڈ بیکٹیریا سپنڈل شیفڈ بیکٹیریا لوبڈ بیکٹیریا اور فیلمینٹس بیکٹیریا اور اب سٹارٹ کرتے ہیں کوکائی کو یعنی راؤنڈ شیفڈ بیکٹیریا کو اول شیفڈ بیکٹیریا کو وہ بیکٹیریا جن کی جو شیپ راؤنڈ شیفڈ ہوتی ہے اس راؤنڈ شیپس کی طرف جانے سے پہلے یہ کوکائے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک اور کریکٹرسٹک دیکھتے ہیں بیکٹیریا کی شیپس کی یہ جو بیکٹیریا کی تین بیسک شیپس تھی کوکائے ہے بیسلہ ہے سپائرل ہے یا جو ایکسپشنل ہم نے دیکھیں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اپنی جو سنگل شیپ ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں یعنی کونسٹنٹ رہتے ہیں یعنی وہ بیکٹیریا جن کی جو سنگل کی شیپ ہے وہ سنگل ہی ہے اسی ہی کو مینٹین کرتے ہیں یعنی وہ کونسٹنٹ ہوتے ہیں اگر بیکٹیریا ایک کی بجائے دو فارمز میں اگزسٹ کرے یعنی وہ دو ڈیفرنٹ شیپس میں ایک ٹائم میں اطلب یا ڈیفرنٹ انٹرولز میں ایک سے زیادہ شیپس میں یا ایک سے دو شیپس میں اگزسٹ کرے وہ ہوتا ہے ڈائی مورفک یعنی اگر بیکٹیریا اپنے سیل کی شیپ کو مینٹین رکھے کونسٹنٹ رکھے وہ تو ہو گیا کونسٹنٹ اس کی کریکٹرسٹک ہوگی اگر وہ ڈیفرنٹ انٹرولز میں ایک سے زیادہ فارمز رکھے ایک سے زیادہ شیپس رکھے اپنے بیکٹیریا سیل کی اگر وہ دو رکھتا ہے تو ڈائی مورفک یعنی ایک بیکٹیریا جس کی ڈیفرنٹ انٹرولز میں دو شیپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ تین ہو یعنی اس کی تھری ڈیفرنٹ شیپس میں سیم بیکٹیریا ڈیفرنٹ انٹرولز میں ہو وہ ٹرائی مورفک ہوگا اور اسی طرح یعنی اگر ہم بیسیکلی جنرلی کہیں تو کچھ بیکٹیریا جو اپنے سیل کی شیپ کو مینٹین رکھتے ہیں وہ کونسٹنٹ شیپ ہوتی ہیں ان کی اور کچھ ہیں جو اپنے سیل کی شیپ ہے اسے سیل کی کریکٹرسٹک شیپ ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس میں رہتے ہیں یعنی وہ پلیو مورفک ہوتے ہیں پلیو مورفک وہ بیکٹیریا جو ایک سے زیادہ شیپس میں اگزسٹ کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ ڈیفرنٹ انٹرولز میں ڈیفرنٹ سیچویشنز میں وہ ایک سے زیادہ شیپس میں اگزسٹ کرتے ہیں اگر یہی پلیو مورفک اگر دو شیپس میں بیکٹیریا تو اگر بیکٹیریا کے تین شیپس میں وہ exist کرتا ہے تو trimorphic اور اگر many shapes میں exist ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کے لئے pligomorphic اور اب دیکھتے ہیں اس کی bacteria کی shapes میں basic shapes میں general shapes میں کوکائے کو کوکائے کون سے bacteria ہوتے ہیں جن کا cell کا structure round یا oval shaped ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کوکائی ہے round shaped ہے اس کے اندر یہ کوکائے کی یہ circular bacteria کی round shape bacteria کی different arrangements ہو ہوسکتی ہیں on the basis of their plane of division X's of division کہ وہ کس plane میں کس X's میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں X's یا plane سے کیا مراد ہے اگر وہ bacteria جو ہے اگر single plane میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے simple X X's میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا صرف Y's میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اگر two planes میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی X's میں بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے Y's میں بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یا اگر وہ کیا ایک سے زیادہ پر بطلب ہے all three planes all three planes all three axes کون کون سے x axes y axes اور z axes یعنی یہ جو کوکایا ہیں round shaped bacteria ہیں oval shaped bacteria ہیں اس کی بھی different arrangements ہو سکتی ہیں کس کی بنیاد پر based on the plane of devian یا axis of the devian کی بنیاد پر axis of the devian سے کیا مراد ہے کہ bacteria ایک single plane میں divide ہوتے ہیں دو planes میں divide ہوتے ہیں یا all three planes یعنی x y اور z تینوں planes میں divide ہوتے ہیں اگر یہ جو کوکایا ہے یہ اگر single ہو یعنی single round shape ہو تو ہم اسے کوکس کہتے ہیں اور اگر ہم اس کے arrangements دیکھیں تو اگر یہ اکیلا بیکٹیریا ہے round shape oval shape اگر single ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کوکس اگر یہ بیکٹیریا divide کرے single plane میں جب یہ single plane میں divide کرے اور ایک سے دو ہو تو اسے ہم کہتے ہیں diplo کوکا ہے یعنی اس میں اب دو کوکا ہے موجود ہیں دو کوکا ہے اور single plane میں ہے یہ اب simple x axis میں بھی ہو سکتے ہیں اور y axis میں بھی divide کر سکتے ہیں یعنی اگر اکیلا کوکا ہے اکیلا round shape bacteria ہے وہ ہو گیا کوکس اگر وہ single axis میں divide کرتا ہے single plane میں divide کرتا ہے اور ایک سے دو بیکٹیریا ہیں تو اسے ہم diplo کوکا ہے کہتے ہیں اور اگر same plane میں bacteria more than two ہوں same plane میں bacteria more than two ہوں یعنی simple پہلے یہ ایک کوکس تھا جس نے divide کیا same plane میں ایک سے دو ہو گئے تو اسے ہم نے diplo کوکائی کہا اور اگر same plane میں وہ more than two ہوں یہاں پہ for example ہمارے پاس کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ یعنی اب یہ same plane میں divide کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو کوکائی کا number ہے وہ کتنا ہے پانچ ہے اسے ہم کہتے ہیں strepto کوکائی یعنی یہ multiples ہو سکتے ہیں میں نہیں ہو سکتے ہیں یعنی اب یہ تو بات کی ہم نے plane of the divine میں single plane میں اگر bacteria divide ہو single plane میں bacteria divide ہو ایک سے دو کوکائی shape bacteria round shape bacteria اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ہم سے trepto کوکائی کرتے ہیں اور اسی طرح اگر bacteria کیا ہے more than one plane میں divide کرے کون سا bacteria کوکائی بیکٹی راؤن shape bacteria simple مطلب ایک plane کی بجائے اگر دو plane میں divide کرے اب دو plane میں جب وہ divide کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہے تیٹریڈ form اور اسی طرح اگر یہ 2 کی بجائے 3 forms میں divide کرے 2 کی بجائے اگر 3 forms میں divide کرے تو اسے ہم سارس سینہ کہتے ہیں یعنی single plane میں divide کرتا ہے 1 سے 2 میں تقسیم ہوتا ہے round shape bacteria dip lo کوکائی اگر وہ 2 سے زیادہ میں ہے اور بھی y axis میں z divide کرتا ہے تو اسے سارس سینہ like range کے اور اس کے علاوہ ایک bacteria کی type ہوتی ہے جسے ہم strepto cocos کہتے ہیں strepto cocos جس میں bacteria randomly divide کرتے ہیں اس کے example کیسی ہے جس طرح bunch of the grapes ہوتا ہے جس طرح انگور وں کا گچھ ہوتا سنگل plane میں divide کی اور more than two ہوتی سی سٹ ریپٹو کو کا ہے اور اگر وہ two planes میں divide کرتے ہیں اس کے ے اس کی example ہمارے پاس کیا ہے staphylocococcus ہوتے اس کی example کیا ہے گریپ لائک یا گریپ بنچ لائک ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بیکٹیریا کی راؤ شیپ بیکٹیریا کی example ہیں وہ کون سی ہیں ڈیپلو کوکس pneumonia یعنی اس کے نام سے یہ زائر ہے pneumonia causing agent اور اس کی جو shape ہے ڈیپلو کوکس ہے یعنی یہ ڈیپلو کوکس جس میں سنگل پلین میں ڈیوائیڈ کیا اور ایک سے دو میں ڈیوائیڈ ہو گئے یعنی اس کی جو form ہے pneumonia کی وہ کون سی ڈیپلو کوکس ہوتی ہے اس طرح ایک نمونی ہے اس کی shape کی سنگل پلین میں ڈیوائیڈ کرنے والے کوکس اور کس کتنے ہوں گے نمبر میں 2 ہوں گے 2 ہوں گے اور staphylococcus کیا ہے وہ کوکائی جو رینڈم لی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کی اگزیمپل سٹیفیل کوکس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیکٹیریہ کی shapes میں کوکائی کو دیکھا اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم other shapes of the bacteria کو دیکھیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی stay blessed stay tuned see you in the next ویڈیو اللہ حافظ